ویلکم بیک ناظرین ایک دوار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی گوڈ بارننگ سیف سٹی اور جیسے بریک پر جانے سے پہلے زباہ میں ذکر کر رہی تھی بتا رہی تھی آپ کو نیوز میں بھی ہم نے بتایا زباہ نے تفصیل میں کہ کل اسی ایم پجاب صاحبہ آئی ہوئی تھی اور انہوں نے اناؤگریشن کیا بہت ساری چیزوں کا جن میں سے ایک ورچال وومن پولیس ٹیشن بھی تھا تو کیا ہے جی یہ ورچال وومن پولیس ٹیشن آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ خواتین کا پولیس ٹیشن تو آلیڈی لاہور میں موجود ہے تو یہ ورچال وومن پولیس ٹیشن کیا ہے جی کس طرح سے یہ کام کرتا ہے کیسے آپ اس رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے لیے کیا مزید خدمات ہم لے کے آئے ہیں تو ہم نے جی مدو کیا ہے آج اپنے شو میں مس اکسہ فیاض کو جو کہ ہیں انچارج ورچال وومن پولیس ٹیشن ان کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ورچال وومن پولیس ٹیشن کام کر رہا ہے اسلام علیکم اکسہ اللہ علیکم اکسہ کیا حال جانے خیریت سے سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے شو میں ٹائم آپ نے دیا اور اس کے بعد میں آپ سے سب سے پہلا سوالیں کروں گا کہ یہ بتائیں کہ ورچال وومن پولیس ٹیشن کیا ہے اور کس طرح سے کام کرتا ہے یہ کوئی نئی چیز ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں تھی جی اپنی طرز کا یہ پاکستان میں پہلا وومن پولیس ٹیشن بنائے گا جہاں پہ حواتین سے متعلقہ جتنے بھی مسائل ہیں انہیں سنگل کال کے ذریعے سے حل کیا جاتا ہے اچھا یہاں پہ آپ جو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کیسے اپنی پھر یہ چیز ہے جب آپ کو چلتے ہیں کیوں کہ دیگا ہے اپنی پھر پر کنے سے اپنے پہن ہے لیکن اس کے بعد اپنے پھر چلتا ہے اور وہاں پہ پہ پوچھا جاتا ہے اگر آپ کو لوٹیس ٹیشن سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو 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 پرس کرتے ہیں تو آپ کی tal ہمارے پاس آ جاتی ہے جہاں پہ وٹم ہماری جو ہے وہ فیمیل ہے یہاں پھر کالر بیشک اگر میل ہے اگر وہ کوئی نہ کی مسئلہ کسی خاتون کے ساتھ ہے تو اس صورت میں وہ معاملات جو ہے جتنا بھی ان کا کیس ہے وہ ہم ہینڈل کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ورشویل وومن پولیس تیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو وہ پولیس تیشن ہی لیکن ورشویلی یعنی کال کے تھرہو آپ آپ سے کونیکٹ کیا رہا سکتا ہے اور آپ سے آپ سے رابطہ کیا رہا سکتا ہے مجھے بتائیں کہ رابطہ آپ سے کرنا آپ سے کونیکٹ کیا رہا سکتا ہے یا کوئی اور بھی طریقہ کار ہے رابطہ کیا رہا سکتا ہے مجھے کہہنے کا مقصد دی ہے کہ مجھے کیا 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 فیچرز مطارف کروائے گئے ان کی ورکنگ کس طرح اگر آپ ورشویل وومن پولیس تیشن میں آپ کو طریقہ بتا دی اس کے علاوہ ومن سیفٹی اپ ومن سیفٹی اپ کے ذریعے بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں ومن سیفٹی اپ میں دیفرنٹ فیچرز ہیں لائف کال کا ہے لائف چیٹ کا ہے اس کے علاوہ آپ ویڈیو کال ویڈیو کال کیا رابطہ کیا رہا سکتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں وہ ہی سوچ رہا تھا ورشلی کا مطلب ہی ہوتا کہ کوئی ویڈیو وغیرہ کا لنک ہوگا اس میں بیچ میں کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں کرے گی آپ ہمیں گھر بیٹھ کے یا جہاں پر آپ موجود ہیں آپ ہمیں وہاں بیٹھ کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں آپ کے ساتھ ایشو کیا چل رہا ہے اور آپ کو پولیس کی مدد درکار ہے پہلے بھی پولیس مدد فراہم کر رہی تھی لیکن اب وہ جو ایک پریشانی تھی کہ ہم پولیس سے کیسے رابطہ کریں درمیان میں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا ہماری بات سنی جائے گی کی نہیں جائے گی پولیس آن ٹائم پولیس کو پہنچانا پولیس کو بھی بتانا کئی دفع ایسے ہوتا ہے کہ ہماری جو فی میلز ہیں کال تو کر دی آگے نمبر بیزی کر دیا پولیس ہماری درمیان میں ہی وہ گھوم رہی ہے وہ پریشان ہے وہ دھونڈ رہی ہے کہ یہ کہاں سے کال آئی تھی کیا ہوا ہم کیا کرتے ہیں ہم ساری انفرمیشن خاتون سے لے لی ہم نے اور آگے اپنی جو ہماری جو پنجاب پولیس ہیں ہم ان کو آگے کنوے کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کیا آپ نے اس جگہ پہ اس پوائنٹ پہ ان سے رابطہ کرنا ہے یہاں پہ پہنچنا آپ نے تو ہمارا جو کام ہے وہ سار دونوں پارٹیز کو آپس میں کنیک کروانا ہے بیسکلی آپ اس خلاق کو پور کر رہے ہیں جو کہ اس ویکٹم اور پولیس والے کے درمیان میں ان کو کنیکٹ کرا رہے ہیں بلکل ایسے ہی اچھا میں سکسا مجھے یہ بتائیں کہ ورچول ومن پولیس تیشن یہ ایک بھی ریسنٹی لانچ کیا ہے لیکن یہ پنجاب کے اندر بھی تو ومن پولیس تیشن ہیں تو فرق کیا دیکھتی ہیں آپ ان دو چیزوں میں جیسے یہ اس کا نام ہے ورچول کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں بڑے گی وہ پولیس تیشن تو پہلے سے بنے بھی تھے اچھا کام بھی چل رہا تھا لیکن خواتین کے ساتھ وہی مسائل ہیں ہم جا نہیں سکتے جا نہیں سکتے گھر میں کوئی موجود نہیں ہے رات کا وقت ہے اب ہم کیا کریں مسئلہ جو پریشانی وہاں کوئی نکل نہیں دے رہا کوئی نکل نہیں دے رہا یا فیمیلی پریشر ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں نہیں جانے دیں گے کئی ایسی cases بھی آتے ہیں کئی ایسی معاملات بھی تھے کہ جہاں پہ یہ دیکھا گیا کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہے ہم اس کو پروسیڈ کروانا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ فیمیلی پریشر ہے ہم کیسی جائیں گے جب تک پولیس سے ملیں گے نہیں تو آگے ہمارا کام ہوگا نہیں شکریہ چکر لگائیں پڑھتے ہیں بلکل ایک تو یہ کہ آپ کو جانے نہیں دے رہے دوسرا چلے جاتے تو آگے کوئی ماملہ نہیں ہو رہا اگر آپ کا Investigation Officer ہے وہ مسروف ہے وہ کسی اور دکھیں تاہیم تاہر آپ کا Investigation Officer کے پاس اور بھی ہزاروں Cases بڑے او میں ہیا ایسی ہے اس سارے ایشو کو ختم کرنے کے لئے سارے پریشانی تھی کھواتین کے لئے ایم کھو اب وہ گھر بیٹھ کے اپنا کو بتا دیا ان کی اپلیکیشنی سبمیت ہوگی جو ان کا انویسکیشن افیسر ہے ان کے ساتھ ایک ٹائم فکس کیا جاتا ہے کہ اتنے بجے اس ٹائم پر آپ کا رابطہ کروایا جائے اس خاتون کے ساتھ اگر خاتون یہ کہتے کہ وہ لیگل گائیڈنس چاہیے ہیں کہ وہ کچھ جانا چاہتے ہیں اپنے کیس کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرا فار تو ہو گیا آگے کیا سوالات ہیں نا اکثر لوگوں کو نہیں پتا جانتا ہے ایک آم پرسن کو نہیں پتا ہے پرسیجر کا اور سارا 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 اور اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ اپلیکیشن سفمیت ہے کہ ایٹیج کیا چیز ہے اکھئے اپلیکیشن ہوں گیے اپلیکیشن ہوں گے نہیں ہوگی ہوئی بھی یا فائل ہو گیا ہتم ہو گیا سو یہ ساری انفرمیشن ہم ان کو پھون پر بھارتے ہیں ہم وہ خواتین کو جورانے کو وقتی ہیں ہم ان کے نمبر میں راپتہ کریں ہمانے جو قوتا ہوں گے وہیں بتاتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن تو تھی آگے آپ کے F.I.R. lodge ہو چکی ہے میڈم اب آپ کا جو process ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ اگر انویسٹیگیشن آفیسر کو ہم نے وہ ٹائم دے دیا اس میں ہماری جو اپنی آفیسر ہے وہ اس کال میں بیٹھتی ہے کانفرنس کال کرواتے ہیں خاتون جو ہماری ویکٹم ہے وہ جو بھی جانا چاہتی جو بھی اس کے سوالات ہیں ان سوالات کے وہ جوابات وہ جو بھی سوالات ہیں وہ اپنے انویسٹیگیشن آفیسر سے کرتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں ان کے جتے بھی جو کنفیوشنز ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو اس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے وہ بھی ان کو فارم پر بتا دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو پلسٹیشن نہ آنا پڑے مطلب ایک پڑھے لکھے طریقے سے ایک اچھے طریقے سے خاتون ان کو ان کا مسئلہ سن بھی رہی ہے اور اس کے بعد اس کو راستہ بھی دکھا رہی ہے کہاں آپ نے جانا ہے کس طرح سے جب تک ise عدالت میں نہیں چلا گیا اس کا جو چلاناں پہ جمانی ہوگیا آگے کانونی کاروے ہیں وہ عدالت کی ہے عدالت کی ہے ہمارا کام اس سے پہلے تک ہے ہم اپنے وقتم کو تب تک بتاتے رہتے ہیں یا اس کے ساتھ تب تک رابطے میں رہتے ہیں جب تک وہ وہاں تک کام نہیں ہوگا جب وہ عدالت کا دروازوں پہ پہنچ گیا اس کے بعد سے ہمارا کام ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس کی کانونی کاروائی بنتی ہے کوٹ کے حوالے سے اس کے حالے سے معاملے ہیں اس کا کی differentiate مسئولا ہے آپ کے پاس وہ واپس اپنچ فصول ہے ہوتی ہوگا ہیں وہ لوго어요 principes What fatal requires پر Brook Julia اگر پر ما، دیں رخوط ملتا ہے vitijn پر پورے پھر پنت میں پھر پانچ ہے جب کل پر میں اور کا کم علیہ کروں کہ سکتے ہیں اور انہوں سےіс پاس ملتا ہے کہ ہوتی رسول سپریت کرے گا فرسول کہ نہیں صحیح مجھ tú خوال شئر فکار الگ ان بن hire مت شکری goofy کا ixe ن اس سورے میں وہ بول نہیں سکتے کہ وہ لائف چیٹ کرے گی چیٹ بھی وہ ہمارے ہی آفیس ہے ہماری جو فیمیل آفیس ہے اس کے ساتھ وہ چیٹ کرے گی اسے بتاتی ہے وہ ساری انفرمیشن دیتی ہے پھر اگر وہ ویڈیو کو میں نے آپ کو بتا دیا چیٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کال کے علاوہ اگر آپ کو یہ ایسی صورتحال بنتی ہے کہ نئی جی ایک دفعہ ایسی کسیز ہوا بھی کال کے دن میں ہمارے بہت سے ایک کال ہماری فیمیل آفیسر نے پوچھا آپ کے پاس کوئی ہے تو اس نے کہا یہاں ہوا تو وہاں میں نے اس معاملے کو روک دیا تھوڑے بعد اس سے رابطہ کیا گیا یہ سارے آپشنز دیا جاتے ہیں صرف ہماری جو فیمیل ہیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ میکسیم جتنا پوسیبل ہو سکتے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہوادھن کی آواز بنا ہے یہ سی ایم پنجاب کی طرف سے یہ انیشیٹیو اسی لیے لیا گیا کہ یہ جو گھر بیٹک ہواتین ہے کوئی سٹوڈنٹ ہیں کوئی ایسی معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ بچھیا نہیں بتا باتیں حراثمنٹ کا کیس ہے آپ کو جاتے ہیں آپ اپنی جوٹ پہ جا رہے ہیں آپ نے سکول جا رہے ہیں کالیج جا رہے ہیں یا فیملی میمار ہے فریڈ بھی ہوتے ہیں ویڈیوے پریشان رہتے ہیں گرولوں کو نہیں بتا سکتے ہیں بات کرنا بہت دور کی بات ہے فیملی کو نہیں بتا سکتے ہیں وہی ہمیں چیٹ کے ذریعے بتاتے ہیں اب امتازَ اپنا ویڈیوز آپ کو کوئی امیش کرسکتے ہیں آپ کو امیج کرسکتے ہیں آپ کو امیش کرسکتے ہیں کہ یہ میرا ساتھ ایشیو ہے یہاں اتھنٹی کیس ہے اب میری مدد کھی جائے تو ہمارا کوئی آگیا اگر کوئی آگیا ایسا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا جس کی سنوائی نہیں ہو رہی کسی کا کوئی بھی کیس ہے کوئی بھی شوئے سنوائی ضرور ہوگی اس کو جس حد تک مدد چاہیے آپ اس کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں جب تک اس کا مسئلہ حل نہ ہو جائے یہ بڑی زبردست چیز ہے کیونکہ اس سے پہلے زبیر ہم دیکھتے تھے کہ خواتین کی گلا گرتی تھیں یا کافی حد تک ہوئی بات کی انویسٹی کشن آفیس کے بعد بہت سارے چیز ہوتے ہیں تو فیمیر اس پیسی فیقی کے لیے ان کو نہیں اس طرح سے فید کیا جاتا تھا کہ ہمارا کیا ہے اب ہم کیا چلے ہیں اور لوگ پروسیڈیز ہوتی تھی اب آپ اس ٹائم کو بھی شورٹ کر دیا جائے گا شورٹ ٹائم میں کوئی ٹائم پیرٹ بھی رکھا گیا ہے اس کی ٹائم لینڈ کیا جائے گا اس کی ٹائم لینڈ کیا جائے گا اگر ہمارے پاس کوئی ہینیس کال ہے جیسے ہی ریپ کیسی آتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ پرسپیکٹیو بنا ہوتا ہے کہ ایسا ایک بات نہیں اتنا تو گھر میں ہو جاتا ہے یہ normal ہے لیکن اب اس چیز کو normalize نہیں رکھا گیا domestic violence بھی ہے تو بھی ہمارے لئے اس کیس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی باقی ہی اس کیسی کی ہے تو دومیسٹی کا بھی ہوگا تو اس کی سنوائی ضرور ہوگی جب تک کہ ہماری جو وکٹم ہیں وہ ساتیسفائی نہیں ہوتی تب تک ہمنا بیٹھ کے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری وکٹم سپورٹ آفیسر ہیں ان کا کام ہے اگر کوئی خدا نہاں سا کوئی ایسا ہینیس کال آگی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وکٹم کسی ٹراما سے گزر رہا ہے ہماری وکٹم سپورٹ آفیسر کا کام ہے اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنا اس کی کانسلنگ کرتے رہنا وہ پریشان ہے اس کی پریشانی جس حد تک ہم کم کر سکتے ہیں باتشیت کے ذریعے سے اس پریشانی کو کم کیا جاتا ہے میرا اگلا سوال آپ سے ہے بڑا اہم سوال ہے کہ اس ورچول پولیس سٹیشن جو ومن پولیس سٹیشن ہے کیا اس میں صرف خاتون ہی کال کر سکتی ہے اچھا یہ سوال اکثر لوگوں کی طرف سے ہمیں آ رہا ہے ایک سوال ہے وہ ہی میرا دماغ میں آ رہا تھا کہ وہ ہی کر سکتی ہے یا کوئی اور کوئی طریقے کار ہیں اس پر آپ گائیڈ کریں بلکل اگر کوئی مرد حضرات ہیں گھر کی خواتین کے ساتھ بھی کوئی اسیو چل رہا ہے مسئلہ مسائل ہے وکٹم تو ہماری خاتون ہی ہے تو کالر کوئی بھی ہو جو چیز خاتون سے لنک کر رہی ہیں ڈزن میٹر کہ وہ خاتون کال کرے یا مرد کال کرے اگر کوئی بھی ہو سکتا ہے دو پریس کرے تو وہ یہ بتا سکتا ہے کہ خاتون کے ساتھ تشدید ہو رہا ہے ان چیز کو بھی آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں ایسا ہوتا بھی ہے اکثر پہلے بھی بھی اگر ہم بان پھر کیسے تو یہ ہوتا بھی ہے کہ مرد حضرات کال کرتے ہیں کہ ہماری والدہ کے ساتھ بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ اس صورت میں بھی انہوں نے یہ ڈیل تو کیا جاتا ہے لیکن اب زیادہ فوکس ہونی لوگوں کے اوپر ہے جہاں پر وٹم ہماری فیمیل ہے پولر کوئی بھی ہے کیونکہ خاتون ہیں ہمارے اپنی خاتون کو ہم اپنے خاتون مسئلہ جہاں پر خاتون کا لفظ ہے وہاں پر ورچول ومن پولی سٹیشن ہے بلکل یہ تو ایک لائن بہت خوبصورت بن گئی ہے کہ جہاں پر خاتون کا مسئلہ ہے وہاں پر ورچول ومن پولی سٹیشن ہے اور یہ کہ پھر ظاہر ہے جتنی بھی کیسے آپ کے پاس آئیں گے پھر اس کا کوئی ڈیٹا بیس بھی منٹین کریں گے اور اس کو کس حوالے سے کتنے کیسے آپ کے پاس آرہے ہیں اور اگر آپ کو یہاں یہ لگے کہ کوئی انویسٹیکیشن آفیسر کسی خاتون کی ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا تو پھر کیا آپ لوگوں کی ایس اپی ہوگی اس حوالے سے پھر اس کے خلاف بھی کوئی محکمانہ کاربائی ہوگی یا پھر کیسے آپ اس کی اس کو دیکھیں گے اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ جو میرے انویسٹیکیشن آفیسر ہیں وہ میرے ساتھ تعبون نہیں کر رہا تو ہم یوں سمجھنے ایک لیول آپ کر دیتے ہیں اگر کسی آئیو کا پروبلم ہے انویسٹیکیشن آفیسر کا پروبلم ہے تو ہم ان کے اس پی صاحب ہیں ہم ان کے نوٹس میں یہ بات دیتے ہیں اگر اس پی صاحب مطلب وہاں سے تعاون نہیں کر پا رہا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تو ایک اور ڈیسٹرکس کے حوالے سے باتیں جیسے بتایا کہ پورے پنجاب کو ہم کور کر رہے ہیں تو کئی ایسی کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ شک رہ جاتا ہے کہ شاید یہ ابھی تک ہماری کولر کیونکہ مطمئن نہیں ہیں تو شاید کہ ہماری خاتون کے اوپر پریشر ہے فیملی کا سوسائیٹی کا صلاح صفائی کر لیں آپ کو آگے پروسیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسے بھی ہماری کسی فیمل آفیسر کو اس طرح کا کوئی شبہ ہوتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے تو ہم متعلقہ ڈی پیو صاحب کو اسکلیٹ کر دیتے ہیں ان کو نوٹس میں دیتے ہیں کہ آپ کے ڈسٹرک کا یہ ہوا ہے اور ہم ہی یہ شک پڑتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ چل رہی ہے چاہے وہ اس کا انویسٹیگیشن آفیسر اس کا تاون کر رہا ہے نہیں کر رہا پولیس کا مسئلہ ہے یا اس کی فیملی کا ایشو ہے اگر وہ اس ڈسٹرک کانا تو ہم وہ ڈی پیو صاحب کو دیتے ہیں کہ آپ اس کیسے دیکھیں اس کے اوپر ہمارے پاس آتی ہے کہ کیسے کلوز ہوگا یا نہیں ہوگا ہم ہائی اوپس کو فائی تو پہ الیٹ کرتے ہیں اور ان کو وہ کیس سینڈ کر دیتے ہیں تینکیو سو مچ اکسا آپ نے ٹائم تو دیا اور پھر بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے کس طرح سے ہماری خواتین کیلئے خواتین کو ان کا بات کرنا یا ان کا اپنے لئے آواز اٹھانا کتنا ضروری ہے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے ہم جانتے ہیں کہ بہت مسائل ہیں ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشر ہے اور کئی ایسی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے لیکن اب وہی بات کہ اب سنوائی سب کی ہوگی ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس کی سنوائی نہیں ہوگی اور وہ سپیشلی مرد حضرات ہم جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے بیوی ہے آپ کے گھر میں خواتین موجود ہیں اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر آپ کونفیڈنشل رکھنا چاہتے ہیں اپنے نام کو سگاہ اراز میں رکھتے ہوئے بھی آپ اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام سگاہ اراز میں رہے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے تو آپ کا نام سگاہ اراز میں بھی رکھا جائے گا اور آپ کے جو بھی مسائلہ انہیں پورا حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں پہ اس کے علاوہ ومن سیفٹی ایپ لازم ہے ومن سیفٹی ایپ لازمی طور پہ اپنے خواتین ہیں ان کے موبائل فون میں ضرور انسٹال کیجئے کیونکہ وہی ایک اپلیکیشن ہے جو آپ کو اکثر بچیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم جہاں سے گزرنی جگہ کونسی ہے یہ کونسا علاقہ ہے آپ کی لوکیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے تو آپ کی لوکیشن ہمارے پاس آئے گے ہمارے لئے آسانی ہو جاتی ہے آپ صرف اپنا مسئلہ بتائیں پولیس کو وہاں پہ پہنچی ہے نہیں پہنچی کیا ہوا کیا نہیں ہونا یہ سارا کام ہمارا ہے آپ کا کام صرف اپنا مسئلہ بتانا ہے بہت شکریہ ہے میڈم آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا یہ تھی ہمارے ساتھ وومن ورچول پولیس سٹیشن کی اقصہ صاحبہ اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ورچول وومن پولیس سٹیشن کیسے کام کرتا ہے اور آنے والا وقت میں کیسے کام کرے گا کس طرح کی کیسے مسائل یہاں پہ ڈیل ہوں گے آپ کی مدد کیلئے خواتین کی مدد کیلئے اور اس کے ساتھ ہم نے شو کے دوران بھی بڑی خوبصورا لائن بولی کہ جہاں خواتین کا مسئلہ ہے وہاں پہ ورچول وومن پولیس سٹیشن موجود ہے اس کے ساتھ ہم نے لینی ہے ایک بریک اور بریک کے پاس چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ میں stay with us